السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم والسلام علیہ وسلم والسلام علیہ وسلم اس بے خودی میں چلا جائے تو اس کی خودی اسے خدا تک لے جائے ایسی بے خودی کہ جو انسان کو اس خودی تک لے جائے جو اسے خدا سے ملا دے یقین چاہیے خدا مخبوط پر ناشناختہ حقیقت نہ رہے اسی لیے علی ظاہر ہوئے ورنہ خدا پر اٹھنے والے سوالوں کا کوئی جواب انسان کے پاس نہ تھا مثالت اگر کوئی یہ پوچھ لیتا کہ خدا طاقت کنہ نہیں رکھتا ہے تو علی مظہر نہ ہوتے تو پتا کیسے چلتا کہ طاقت کنہ نہیں رکھتا ہے دی شہن شاہ حسین فان شاہ حسین فان شاہ حسین فان شاہ یقص وان نرائے حیل دلی یا حال دلی ایسے انسان کوئے لیائے ہوتا تو وہ اسی یہ امیر کا نام ہے زل بن اللہ اللہ کا سایا یہ حدیثِ ممارکہ میں بہت بڑا نام ہے علی کمرا کا ایک مہین ہے اسے انسانِ کامل اور سیاستِ انسانِ کامل اور اس سیاستِ الہیہ میں بھی درج کیا دونوں کتابوں میں لکھا کہ علی کا نام زل اللہ ہے اور وہ اس کے نیچے شرع کرتے ہوئے فرمان ہیں کہ آپ جس نے بھی لیکھ نہ ہو کہ اللہ آسمان پر کیا کرتا ہے کیسا کر رہا ہے کیسا کرنا ہوگا وہ زمین پر اس کے سائے کو دیکھیں جو علی کرے وہ بھی وہ کر رہا ہے اور اس پہ انہیں علمالکلام اور فلزبہ کی شرع بھی دی کہ دیکھئے کہ جو سائے ہوتا ہے سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے وہ ساہب کا ہوتا ہے جس کا وہ ساہہ ہے جانے یہ ساہب نے ہاں کھ اٹھایا سائے نے بھی اٹھانیا ساہب بیٹھ گیا ساہب لیٹ گیا ساہب لیٹ گیا ساہب چل پڑے ساہب چل پڑا ساہا اپنی منزل سے کچھ نہیں کرتا جو کرتا ہے جس کا ساہہ ہے وہی کرتا ہے اب اگر علی کا لقب زن اللہ ہے تو اب اللہ جو کچھ بھی کرے گا وہ ظاہر انسانوں تک کیسے پتا چلے گا وہ اس کے سائے سے پتا چلے گا تو اب جو جو علی کرتا جائے سمجھو علی کا کچھ نہیں ہے جو بھی کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے وہ زن اللہ کر رہا ہے اور یہی آیت مبارکہ کل جس کا ظلاوت کا شرعہ محصد کیا گیا تھا اسی کے تحت آپ کی خیبت ہے بس نے گزارشات کل بڑی مقصود شرعی اور انتہائی گہری باتیں آپ سے ہوئیں اور کف تھکا دینے والی کہ ذہن تھک جائے وہ بابوں کے جواب تلاش کرتے ہوئے انہی سوالوں میں ایک اور سوال داخل کر لی کی ہے آج اور میں آگے حشرت کے طرف بڑھ جاؤں کہ سوال یہ ہے کہ چھیک ہے کل ہماری پیس یہاں آ تک کہ آسمان میں اللہ نے جب خلق کیا تو اس وقت وہ کس جنس سے تھے نہ کوئی زمین تھی نہ ملٹی تھا نہ پانی تھا تو اللہ نے انہیں کیسے ظاہر دیا تو پھر حدیث آگئی کہ نور تھا اللہ نے اپنے نور سے علق کیا تو یہ تیعہ ہوا کہ اللہ کا نور نہ کسی شہر کے خارج ہونے سے کم ہوتا ہے نہ کسی کے داخل ہونے سے بڑھتا ہے وہ پاک ہے وہ منزہ ہے اس نے اپنے نور سے انہیں ظاہر دیا تو یہ جب اللہ کے پاس تھے تو یہ اسی جنس کے تھے کیونکہ اس وقت تک تھا کہ نور کے اطاقہ کوئی جنس تھی نہیں کہ جس نسل دن سے سے یہ ہوتے اور دوسرا ہمارا کل یہ کہہ ہوا تھا کہ وہاں تو سکر عبداللہ و آمینہ سکر فاطمہ اور سکر عبداللہ موجود نہیں تھے تو پھر یہ کیسے ظاہر ہوئے وہاں تو ماں باپ نہیں تھے وہاں تو وہ انواز ظاہر نہیں ہوئے یہ برائے راز ظاہر ہوئے اور تیسرا پھر زمین پر جو ضرورت پیش آئی کہ ان کے لیے دو اور وسیلے بنائی جائیں اور تیسرا ہمارا کل یہ نفتہ نظر تھا کہ علی اور رسول خدا ایک نور سے پھر وہ دو نور ہو گئے اور پھر اس دو نور میں سے ایک نور گیارہ اور حصوں میں تقسیم ہو گئے اور رسول کا نور پھر ایک حصے میں تقسیم ہو گیا جس کا نام بدون رکھا گیا تو یہ نور کی تقسیمیں ہوتی نہیں اور آج یہ سوال اور آگے پڑھ گیا اور آج وہ سوال یہ ہے کہ اچھا وہاں تو ضرورت نہیں تھی وہ آئے نہیں اور کچھ کلمہ کہا اللہ نے اور اللہ نے اپنے کلمے سے انہیں خلق کر دیا کچھ کلام کیا اور پھر وہ نور خلق ہو گیا تو قرآن نے بتا دیا وہ کلمہ کیا تھا کہ کلمہ اللہ ہے یہ آلیہ کہ اللہ کا صرف ایک ہی کلمہ ہے جو آلی ہے یہ سورہ توبہ کی چانیس سمبر آیت مبارکہ کے تحت یہ ہمارا صبر ہے فکری جو ہے تو چل رہا ہے صرف جشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اُن کے ناشنے لگنے ہیں گوٹنے لگنے ہیں بھاگنے لگنے لگنے ہیں نہیں جشن کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہمیں معصول کی آمد کو سمجھ دیا کہ کوشش کر کے کہ اللہ نے اپنے نور کو زمین پر بشری شکل میں جو ظاہر کیا تو کیا وہ جو بشری شکل ہے وہ پہلے سے موجود تھی یعنی نوروں کی تجلی سے کوئی بنی اور یہ شکل کس نے تجلیز کی کہ محمد ایسا ہونا چاہیے علی ایسا ہونا چاہیے کیا یہ اللہ کی مشیط تھی یا اللہ کا ارادہ تھا یا اللہ کے مشیط اور ارادے میں کوئی تصویر موجود تھی یہ ہے کون یہ بھی سمجھنا ہے اور پھر یہ بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے دماغ میں کہ مشکل بڑھ گئی کہ اچھا اب جب یہ نور محمد والے محمد کے ماں باپ کے پیشانوں میں پاک سلکوں میں اور پاک رحموں میں ہے تو تب تک تو مقدس ہیں لیکن اگر سرب ابتالب سے نورِ والایت منتقل ہو جائے سیدہ فاطمہ بنتِ اسد کی طرف تو اب جہاں سے یہ نور منتقل ہوا ہے اب اس سوران ہم عظمت زیادہ کس کی مانے جس کے پاس نور ہے یا جس سے نکل گیا اب عظمت کس کے پاس ہے اس نور کے پاس یہ جس سے نکل گیا ہے کیا آمینہ سرکار کو جب مل گیا اب وہ افضل ہو گئی یا سرکار اکھلا افضل رہے کیونکہ وہ نور ادھر سے ادھر جلا گیا وہ اگر نور ادھر سے ادھر جلا گیا تو اب کس کی اجمال اور پھر ایک موقع آیا کہ وہ سیدہ کے ارحام شامقہ سے بھی وہ نور ظاہر ہو گیا دنیا میں ظاہر ہو گیا اب وہ دونوں کے پاس نہیں رہا تو اب کیا کسے فضیلت دیں دونوں کے پاس نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے نور رسالت اور ولائد کی وجودی کیفیت اپنی آپ ہے لیکن جن کے ذریعے یہ ظاہر ہوئے ہیں وہ ان کے موتاج بھی نہیں آئے سمجھے اسی لیے کہ اسی لیے اسی لیے علیم پر واجب ہے کہ وہ ابو طالب کا جھوٹا سلام کرے کیوں کیوں اس لیے حالانکہ عطاعت امیر جیسے ہم پر واجب ہے ویسے ہی سکار ابو طالب پر بھی واجب ہے ذلعشیرہ میں یہ واقعہ ہو چکا ہے رسول اللہ کا میرے اس مسیح کی عطاعت کرو اور سب سے پہلے ابو طالب بادشا نے کہا لنپ ہے بیا رسول اللہ میں اور ابو اللہ نے تنس کیا تحریف میں موجود ہے کہ اب تم اپنے دس عطاعت 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 نہیں آئے یہ عطاعت اول رسول کہ میرے وزیر کی عطاعت کرو تو عالی کے والد عطاعت کر رہے ہیں خلجہ پران کے گردن پہ لیکن یہ ماں باپ ہیں یہ کس کے برم ہیں جو اتنا احترام ہے ان کا معصومین کے والد ہے ان کا احترام کیوں ہے یہ سمجھ نہیں آئی تو آگے نہیں پڑھ مانگا چاہے مشکل آپ کو لگے لیکن اسے سمجھ رہے کی کوشش کیجئے کیونکہ ارپاس مجالس میں یہ سارے اکنے پھولنے ہیں کہ یہ مقدس کون کعبہ میں آگا ہے بتا دوں گا بھی کیسے آگئے لیکن پہلے یہ سنگ لی یہ ہزنیاں کون ہیں اللہ نے اپنے نور سے الگ کیا لیکن کوئی نور الگ کرنے کی تو کوئی کیفیت ہوگی نا اللہ کوئی عمر دے گا اللہ کوئی حکم دے گا اللہ کوئی بات کرے گا اللہ کوئی فیصلہ کرے گا اللہ کوئی اپنا عمر جاری کرے گا اپنے آپ تو ہاتھ اپنی ذات سے بھی نیاز سمجھ رہے نا گورانا نہیں آپ نے ابھی آپ کے وہ دلچسپ جو انہوں میں بھی داخل ہو جائے لیکن ابھی ٹھہر یہ کچھ یہ رکھنا ضروری ہے کیوں کہ اس لیے یہ بجوہات اگر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے جو باتیں میں کرنے مالوں وہ پلے بھی نہیں پڑے آپ کل شاہی کے پاس آ جائے یہ پتا نہیں کیسے کہہ دیا انہوں نے یہ پتا نہیں کیا کہہ دیا بھئی اس سے بچھئے اور آج ہی سمجھ رہی کہ پوری پیچھے بحیث جلی آ رہی ہے تو وہ اللہ نے جس کلمے سے اپنے نور کو الگ دیا اب یہ نور اللہ کو ہونا خلق ہونا نہیں ہے یہ نور کا خلق ہونا خلق ہونا نہیں ہے خلق ہوتا ہے کون سے کون سے کہ میں رہا کر ربان چاہا لیکن یہاں کہا رسول کہتے ہیں ہمارے یہ کون نہیں کہا کہ ہو جا بلکہ یہ کلمہ کہا کلمہ ایک کلمہ کہا کلمہ وہ کہا اور میرا نور اس کے نور سے الگ ہو گیا پھر میرا نور تو حصوں میں تقسیم ہو گیا پھر ایک حصے میں سے گیارہ اور بن گئے میرے نور سے وطول بن گئے لیکن یہ جو کلمہ سے الگ ہوئے یہ کسی قیمت پر بھی خلق نہیں ہے تو جب یہ مغلوب سے مادرہ تھے تو خلق تو یہ تق بھی نہ ہوئے تھے مغلوب کے پاس آکے خلق کیسے ہو گئے جب خدا کے پاس تھے تو خالق تق بھی نہ تھے تو مغلوب کے پاس آکے خلق کیسے ہو گئے اس کا مطلب ہے ابو طالب بانشاہ کو ابنیت علی کا بوجھ سو بہرہ گیرہ ہے کیسے پران کا بوجھ رسول کو یعنی یہ ابنیت بشری نہیں ہے میں ابنیت ہوں تعلق پہ پہنچ گیا ہو یہ اتنا دقیقہ اتنا مشکل کام ہے اس پر بات کرنا کہ انسان کی زندگی جا سکتی ہے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ ابنیت اتنیت طالب کیسی ہے کیونکہ دو چیزے تو تیہ کرنا ہے محید میرا بیچا ہے کون شاہدی کا بیچا ہے تو ہمیں تیہ تو کرنا ہے بشری تقاظہ ہے یا کچھ ہور ہے کچھ تو دیکھ کرنا ہے لیکن ہمارے لئے بشری تقاظہ شادی شادی کے بعد آتی اللہ نے آپ کو اولاد دی آپ پیپنی میں آئے آپ کا بیٹا ہوا آپ باپ بنے لیکن جب بیٹا ایسا ہو کہ ابھی کچھ بھی نہ بنا ہو اور کو ہو تو اس کا باپ بننا کیسا ہو اور پھر رتو یہ ہو کہ غیب بھی نہ ہو خود کو بھی بتاؤ رہے وسیع اقت مجھ نے بتا ہو کہ جو نور میری پیشانی میں جب کھر ہے یہ ولایت کا نور ہے تو جو خود جانتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس کی پھر مجھے حال بھی کرنی ہے پھر ایسے میں اس کا باپ کہہ لیوانا کتنا مشکل ہے ابو طالب کیسے سمجھ میں یہ عبریت بشریق ہے یا الہی یا 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 عرب میں میں لے قید ہوتا تو عرب ہی اٹھ کے ناچنے لگ جاتے کیونکہ عبریت کا مسئلہ ان کی نہیں آتا کہ آخر یہ میں نے اس پہ دروس لیے عبریت پر دو سال دروس لیے عبریت سمجھ لیے کہ عبریت کیا ہوتی ہے کہ کیا پشری عبریت ہے یا الہی یا ابو طالب کے ذمہ اللہ نے کام لگایا کہ تُو کلمہ غیر ہو کے سام نہیں ہے نہ کہے مجھے بس صرف جب علی آجائے تُو سے بیٹا کہے رسول صرف سے پہلے ہیں ابو طالب تو چاہے مسیح کہلو امام کہلو ابو طالب کو قبل اس باسط اسلام رسول کہلو نبی کہلو کچھ بھی کہلو لیکن اللہ کی درم سے اس نبی میں دائر ہی کے لیے واجب تھا کہ تمہارے ذمہ صرف اتنا کام ہے کہ جو ہی میرا وسیح آجائے تو صرف بیٹا کہتے اسی طرح سرکار عبداللہ سرکار عبداللہ ان کی ابنیت رسول کی وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا الہی حکم آئے یب شریف اسی طرح ان کی مائیں جیسے اب یہ ہوتا کیا ہے سلسلہ کیسا قرآن رسول کے قلب پہ تجلیوں کی شکل میں رسول نے لفظوں میں ادا کر دیا یہاں بھی نور اترا تجلیوں کی شکل میں بشری وجود میں جس بدل میں انہیں ڈھالا وہ بدل بھی کوئی آرش سے دھام نہیں سمجھ نہیں نہ کوئی بیسے پہنچ سکے کہ کسی کے قدم وہاں لگ جائے اسے کہتے شامر جسے کوئی نہ چھو سکے اس چوٹی کو کسی نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو کہ وہ لکیل کتنی بڑی ہے کتنی چوڑی ہے کمہ تک ہے وہاں ہے کیا کچھ پڑا ہے یا نہیں اسے کہتے شامر تو زیادت میں کہا ارحام الشامقہ یعنی ایسے ارحام ایسے ارحام کہ جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پڑی وہ ارحام شامقہ اور اسلام متطاہرہ ہم نے کہا شاید پوشت ہے پھر شادی ہوگی پھر اولاد ہوگی علیہ السلم کا حرمانے پوشت نہیں ہے ورنہ زہرک کیا ہے زہرک پوشت بھی پوشت لیکن آپ نے کہا کہ نہیں سلم کو بھی کہتے ہیں نہیں سلم ترحقیقت جھکنے کی قیفیت کو کہتے ہیں یعنی آپ کا مقام سجدہ جب آپ خود آگئے اس جدہ سے آپ یہ سجدہ ساری فیشانی نہیں کرتی صرف ایک مقصوص جگہ ہوتی ہے جس پر اللہ نے واجب کیا ہوا ہے کہ وہ سجدے میں لکھنی چاہیے بس وہ جتنا مقام واجب ہے نا اسے سلم کو کہتے ہیں میں ہم اسلام مدعا یعنی ہم پاک پیشانیوں میں مالیو تھے پھر سجدوں کی قیفیت سے ہم اگرہ میں شامزہ تک چلے گئے یعنی مناجاد کے ذریعے سجدوں کے ذریعے تشبیوں کے ذریعے ہم 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 سمجھ زریعہ سمجھ میں آنا ہے نا کہ ادھر کیسے جارا ہے جو پھر ارخان کے شاہر تھا وہ کسی نے دیکھ نہیں رکھا کسی کو پتہ ہی نہیں اور امام نے کہا کہ ارخان او محاط المسل مساجد اللہ کہ ہماری ماؤں کے ارخان ہمارے لئے اللہ کی مسجدیں ہیں جیسے تم مسجدوں کو بیٹھ کے مسلح اچھا کے عبادت کرتے ہو ویسے ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بیٹھ کر مسلح پہ پیٹ تو میں نے کہہ گیا غلطی سے ارخان متاہرہ میں مساجد اللہ اب جن بی بیوں کی ارخان متاہرہ شامدہ اللہ کی مسجدوں کے برابر ہو مستینہ ہو جہے خدا ہو اور وہ تشویح کر رہی ہو تو ماں تو کہے گی نا یا رسول اللہ میرے پتن میں جو نور ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور ہے بھی بیٹی وہ مجھے تیرے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے حتیٰ کہ میرے آج کا آوال آنکھوں دیکھا میں نے فاطمہ سے سنا جب تو وہ کیا نہیں آجائے اور وہ اعرام کو کیسے سمجھا جائے لیکن اب ایک میار ہے خدا کے ہاں اور وہ میار ہے کہ میں رسول اس کے ہاں نازل کروں اور علی اس کے ہاں نازل کروں دونوں ہی بھائی ہیں اب بھلا بھی سرکار بھی اور اب قالب سرکار بھی اب دونوں ہیں اب دونوں میں یہ تقسیم کس بنیاد پر ہوئی گھیر دیا نا میں نے بہت مشکل مرہ لے کہ یہ میار کیسے تیب ہوا ہے کہ رسول اللہ سیدہ آمنا اور شرکار اب اللہ کی طرف منتقل ہوگے اور امیر المومنی اب طالب بادشاہ اور شرکار فاطمہ پر اسد جی طرف ہوگے اب یہاں ایک عجیب مسئلہ ہے سرکار اکل اللہ اور آمنا دونوں ایک ہاشمی ہے ایک غیل ہاشمی لیکن ادھر دونوں چچا ذات عزیز ہیں اور دونوں ہاشمی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی ہوتا ہاشمی کہ دونوں ماں باپ ہاشمی ہوتے لیکن یہاں سرکار کی والدہ گرامی کسی اور خاندان سے ہیں اور جا کے چوتھی یا پانچ بھی پشت پر رسول کے خاندان سے مل جاتا ہے لیکن انہوں پہجان پہجان اپنی الگ بن لیکن یہاں ہاشمی ہے ہاشمی کیوں ضروری ہے بھئی ضروری ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ دلوار چلانا اور حق کے لئے چلانا یہ رحمت انیل عالمین کا کام نہیں آئے یہ چاہئے حیبت اللہ اور وہ حیبت اللہ چلی آ رہی تھی آشمیوں میں اسی لئے آلی کو آشمی خالق کیا اور رحمت اللہ عالمین کو ایک اور خاندان سے متمس رکھا ادھر کا خون نہیں ہے خون تو ہے ہی نہیں چلی دلیل دیتا ہوں امیر مومیرین نے خود پھل پایا اپنے خود پہ جلیلہ میں اور کہا جیسے خود علمی کہتے بادشاہ نے دونوں پسلیوں کو ایسے کر کے ڈھول کی طرح بجایا اور کہا کیا تم سمجھتے ہو لوگو کہ علی کی ان دونوں پسلیوں کے ترمیان خون اور پوشت اور ہڈیاں ڈوڑ رہی ہیں آرے تمہیں کس نے کہ میری پسلیوں کے ترمیان اللہ کشمنت رہے جو تھاٹھیں مار رہا تو اب یہاں سے خون کہاں دیا گیا ملا تو پڑھیں گے پڑھیں گے پہلے یہ مسئلے تو حل ہو جائیں کہ آخر کس طرح سے نور کی تنزیل کیسے ہو رہی ہے اچھا اب پھر یہ نور ہر نبی کو بھی نہیں ملا ہر نبی کو نہیں ملا حد تک ابراہیم کے دو بیتے ہیں ایک اسماعی ایک صاحب دونوں نبی ہیں ایک وقت میں ہیں لیکن اسماعی کی پیشانی میں نور نبوت و امامت ہے اسحاب کی پیشانی میں نہیں تو ان نبوت میں کیا فرق ہے ایک پیشانی میں انوار آئے ایک پیشانی میں خالی نبوت آئے تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نبوت اسی لئے قرآن نے کہ میں نے بعض پر فضیلت دی تو فضیلت نبوت اور رسالت کے ملنے میں نہیں آئے بلکہ ان انوار کے چمکنے میں ہے تو اب جیل کو فضیلت مل گئی رسول اللہ کی وہ اور نبی کہہ لہوا اچھا پھر مسئلہ اور بھی کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے پہلے تم کہہ رہے گئے نبیوں کہیں چمکے گا لیکن وہ تو کیا ہوا اسحاب کی اولاد یا ادنان آئے ادنان کے پاس نبوت نہیں تو اب کیا کرے ادھر نمی ہیں بنی اسرائیل کے ادھر اللہ کے ولی ہیں یعنی اولایت ہیں کیا یعنی اسماعیل تک نبوت کو روک لیا گیا کہ اب آگے ذرا امامت کے کرشموں کو چلنے دو کیونکہ ابراہیم کے پاس امامت بھی تھی اسحاق کی طرف نبوت مڑ گئی امامت اسماعیل کی اولاد کی طرف مڑ گئی جو آخری نقطے پہ آکے اب یہ رسول اللہ کا نور نہیں چلا سرکار عبدال مجھل پر بلکہ علی لے رسول کو اپنے حسار میں چڑھے یعنی یہ تقسیم نور کیسے ہوئی رسول اللہ اور وہ سرکار عبدال مطلب کے پاس آکے دو حصوں میں وہ حسار بلائی ظاہر ہونے کے لئے اجل اجل رسول اللہ رحمت اللہ اور وسائط خدا اللہ اب وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں انوار جب بھی بات کرنے لگتے تھے تو سرکار عبداللہ اور سرکار عبداللہ قابا کے پاس آگے بیٹھ جاتے تھے اور جب آگے بیٹھ جاتے تھے تو ہم دونوں باتیں کرتے تھے یعنی نبی اور میں دونوں باتیں کرتے تھے ہمارے بابا خدوشی سے ہمیں سنا کرتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں رسول کیا کہہ رہے اللہ شام خواب میں تافیر اے رہا میں یعنی کعبہ کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے کہا اے رہا میں شام خواب میں جب ہم چڑھے ایک آمینہ ہیں ایک سرکار فاطم رہا منتی اصف ہیں لیکن یہ دونوں نور ایک وقت میں تقسیل ہوئے تھے ایک سرکار عبداللہ اور ایک سرکار عبداللہ لیکن درمیان میں تیس سال کا فرق نور اے ریزال اب پہنچ گیا یعنی یہ کہانی جو چلی تی دور کے چلنے کی اب وہ یہاں آکر پہنچ گئی کہ یہ دو نور ہیں درمیان میں تیس سال کا عقصہ ہے یعنی حضور تیس سال پہلے نشریف آئے اور علی تیس سال بعد میں آئے ہمارے تو فیس بکی بچوں کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ درمیان میں تیس سال کا فرق ہے یہ تیس سال کا فرق کیوں آیا جبکہ دونوں ہی اکٹھے تھے پھر یہ تیس سال کا سفر آگے پیچھے کیسے ہو گیا رسول تیس سال پہلے آگئے علی تیس سال بعد میں آئے تو رسول اللہ سے ابو ضرع روائد کرتے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ سے پوچھا مولا آپ جب مور واحد ہیں تو پھر آپ تیس سال پہلے جو جنیا میں آئے علی تیس سال بعد میں تو رسول اللہ نے کہ دیکھو دین کے پہلانے سے پہلے دین کے وسی کا دار کرانا ضہوری تھا میں تیس سال علی بنانا رہا آئے بلایا آئے بلایا حقیدوں کی میراج نرائی بلایا نرائی بلایا نرائی 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 بلایا اب کیا اب اس نے اچھا وہ تیس سال مجھ درمیان میں علی بتاتے رہے کسے بتاتے رہے سوال ہے کہ جنب کسے بتاتے رہے کسے بتاتے رہے غار دیا میں کیوں جاتے تھے غار حسول حسول کو جاتے تھے اچھا بہا تمہیں خدیقہ میں کسر سے گئی کسر سے گئی کبھی سطول لے کر کبھی پانی لے کر کبھی کھانا لے کر کبھی کچھ کبھی کچھ بھی اکیلی جاتی نہیں اکیلی بہت رجی جاتا ہے وہاں اکیلی جاتی رہی جنگل بہی عبان میں سے گزر گئے شہزاد اکیلی جاتی ہے لیکن وہاں رسول جاتے ہی کیوں تھے کہا تسکیہ نفس کرتے تھے ارے قرآن تو کہہ رہا ہے وہ تمہارے تسکیہ نفس کی لیے آیا ہے تم کہہ رہے وہ اپنا گار میں جا کرتا تو اس کے لئے جب ہمارے چھکے تائی جات بات شاہز مفضل نے پوچھا سخی گار ہیرہ میں آخر بنی آشم جاتے ہی کیوں ہیں کہ اس لئے کہ وہی جناہ ہے جہاں پر ہم خدا سے آنے والی حجد کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پورا تاروخ نازل ہوتا کہ یہ کون سے نور سے کون سی تجمی سے آئے گا کا رسول وہاں منعجات کرتے تھے علی کے آنے علی کے آنے اور کہا اچھا علی کے آنے کہا اچھا امیر المومنین نے اپنے خطبہ جلیلہ میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کو دیکھ کر مجھے اکثر ایسے لگتا تھا جیسے اللہ نے رسول اللہ کو تخلیق خودی پر ادرت دی ہوئی تھی کہ کیسے بننا چاہا خدا اسے ویسے بناتے چلے گئے اور اللہ پوچھتا رہا آنک کیسی بناؤں ناک کیسے بناؤں لب مبارک کیسے بنیں یعنی یہ تشبیہ ہے تو مولا کہتے ہیں اللہ نے انہیں اپنی پسند سے خلق کیا یعنی رسول اللہ کو اپنی پسند سے خلق کیا اور کہنے لگے مجھے اللہ نے جیسے رسول نے اپنی پسند سے اپنے آپ کی بنوائی ہوئی ویسے ہی خدا نے رسول پر میرا علیہ مبارکہ نازل کیا تھا اور جب میں نازل ہوا میرا شبی نازل ہوئی تو رسول نے سب سے پہلے مجھے کہ وہ سمجھنے جہاں سے پہلا نام پہلا نام پہلا نام سونا برام سے سوئے ربا کرتا دل مولا نازل مولا نازل مولا نازل مولا نازل مولا نازل مولا یا امام المنتر البجل البجل شکر کرو میں کوئی پہاڑ والی حدیث نہیں اوپر گرارا بڑے پیار سے سفر یعنی تیب ہو رہا ہے کہ ارحام شامل اللہ یہ کیا ہے وہ بڑھ گفت گو آگے سنو گے رجل ابھی جشن چل رہے ہیں لوگ سنائیں گے پہلے کیا کہیں گے وہ سب کچھ سنو سننا آج کسی جنر ویسے خیبر آیا خیبر آیا تو میرے دماغ میں حدیث گنگرے کی خیبر کے بارے میں لیکن دیکھیں اس میں امیر محمدی جملہ اور میں اسی پہ اٹھا تھا شیئر پڑا یہاں زاکر صاحب نے گلدار سے پہلے خیبر کیا ویسے تھا تو وہ اور پھر انہوں نے بھی شیئر پڑا کسی دیکھیں دیکھیں اس پہ بادشاہ نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حید میری ماں اور اس کی پتری کیا کونی تو جیئے ہیں کہ وہ جناب ڈرتا تھا حیدر سے لڑنا نہیں کمال بد بخت ہے پھر لڑنے کو آبی گیا وہ دیکھیں ایسی نہیں بات ہیں یہ سب پیار مختلف کی بات ہیں اچھی لگ یہ خیر خود بھی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں ہمیشہ بزرگوں کا اسلاب کا نام آتا ہے ارحان کا نام نہیں لیتے عرب اسے وہ توہیم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کا ذکر تلواروں کی چھاؤں میں کریں یا جنگ لیتے وہ اپنی ماں کا ذکر کریں وہ یہ نہیں کہتے بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے تیری ماں تیرے غم میں روئے یہ جنگ میں کہا جاتا ہے یہ فخر نہیں کیا جاتا لیکن علی بادشاہ نے قیبر میں فخر کیا سنو میری ماں نے سن میدنی میرا نام حیدر میرا نام حیدر ایسا پسندی دیتا نام علی کہ یہ میدان جنگ میں خود حیدر میں لیا ہے یا علی نہیں کہا یہ ہمیں تمیز نہیں ہم خوشکر میں یا علی مدد کہتے حالانکہ امیز نے کھر بتایا کہ خوشکر میں علی نہیں کہنا تمہیں کیا بتا اس میں علی کے اور کیا راز ہیں وہ کہا بولا جاتا کہا نہیں بولا جاتا آپ کو یہ مجھے سمید کسی کو بھی تقییز نہیں ہے بادشاہ نے پھرے جنگ میں دشمن کے سامنے اپنا نعرہ حیدر خود لگایا اور اپنے نام حیدر کو پلند کیا کہ جب دشمنوں کے سامنے آ جاؤ تو پھر مدد اگر میری چاہیے تو پھر یہ وضع اس حیدر جو میری ماں نے رکھا ہے حیدر 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 سمجھ نا تو وہ حیدر کا لیکن ماں تو سکر دیکھو نا تا اس پہلی حیدر سکر حیدر میری ماں نے اپنی پسند سے میرا نام حیدر رکھا ہے اچھا اس نے جواب ہے تو اس نے عجیب جو ملے اس نے کہا تسلیمات ہیں مرحب کو زنین و خوار کر کے نکال نہ دو دیکھو تو اس نے کیا کہا تھا وہ پجھنے میں خدا و رسول ہے اور اس کا فیصلہ علی کی تلوار نے کر دیا کیونکہ علی کشیب نار وال جنہ ہے لیکن اس نے کیا کہا اس نے کہا تسلیمات تسلیمات مجھے آج ہجر دعوت پر سجدہ کرنے کہا آجر مل گیا آجر مل گیا کیونکہ میرے کاہنوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ دری حبادتوں کو ضائع نہیں کرے گا رب موسیٰ تمہیں ایک ایسے حسم سے روشناس کرائے گا کہ وہ کامل القدیر چاہے گا تو اس حسم کے بدلے میں تجھے معاف بھی کر دے گا تو وہ کہتا کہ یا علی میں نے آج وہ ران سن لیا جس پر قعود اپنے پتھر پہ روتا رہا کہ کاش مجھے اس وسیع آخر کا نام کا پتہ چل جائے جو اس کی ماں نے رکھا تھا دعوت روتا رہا کہ مجھے اس کی کا پتہ چل جائے اس اس کا پتہ چل جائے تو بات سن مجھے سن مجھے نہیں آم مو اس اور وہ نام بلند کیا حیدہ کیا مان حیدہ ایک کو اصد تھا نا اس پر بات حیدر پہ بھی میں کمی بات دی تھی لیکن بڑی سر سری سی ہاں حیدر نہیں لیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ سی دا یہ اہم راز ہے یہ جاننے کی کوشش ہے نام نہیں لیتے حیدر کہتے حیدر اب میں بتاؤں آپ نے کربلا کا نام لیے میرے ساتھی پیدا کر دی اب میں بتاؤں کہ حیدر کمہ پاس میں جب کمہ کرتے ہیں تو اس میں اس کیوں کہتے ہیں وہ کمہ زنی میں حیدر کیوں کہتے ہیں اور حسین کا نام کیوں نہیں اس کی یہ تو بچی بنیادی ہے اور وہ توجی بنیادی یہ ہے کہ اگر کربلا میں وہ کہتے کہ جتنا بھی پکھرا پڑا ہے نا خدا کے بئے یہ سب حیدر ہے اس لیے مر آپ کے سامنے اس نے پتہ جا تھا جس کے جب میں علی کو کہنا پڑ کہ میری مان نے میرا نام آہ در رکھا وہ اس نے کہا تھا کہ دین مجھ بھی غالب رہے گا اور تم پر طاقت کے اتنی یمدالے ہوگی علی کہ تمہارا دین نہیں چل سکے گا تم غضب میں آگے گا سم مجھ مجھ ہیدر میری مان نے میرا نام کھرنے والا رکھا ہے یعنی مور لگائی تھی اسلام کیا کے چلنے کی میرا نام ہے اور یہ اسلام اب تمہارے روکنے سے نہیں رکھے گا یہ ہی اسی لیے حسین بادشاہ نے اپنی آخری حملے نے اپنی تلوار کو بلند کر کہا تھا جسے ابھی تک نہیں پتا چلا تو وہ سمجھ لے کہ وہ جہنم میں جارہ دھے ہو گیا کیونکہ انا ابن ہائے جائے ہائے 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 سمجھ حدی شہر شاہ حسین بادشاہ حدی شہر حسین بادشاہ حدی 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 آپ شنوئے کہ میرے امام نے میرا نام ہے کر رہا آگو ہم انوار کے ذہنے حاضر ہو گئے کعبہ نے پاس کلتا ہوئے تب کعبہ کے دیکھ کعبہ کم آیا کعبہ کسی بس یہ جو بہرات سے کھنی بن یہ کھنے پتھروں سے کیوں بہر اور یہ پتھر کہاں کہاں سے کھٹے کیے گئے کیا یہ وہی مکہ کے ہیں یا کئی اور پہاڑی کے ہیں یہ کہاں سے لائے گئے پتھر اور ہر پتھر کیا ایک ہی پہاڑی سے ایک پوری دیوار ہے یہ ہر پتھر مختلف جگہ کا ہے اور اسے لائے کون اسے لگایا کس نے اسمائیل اور ابراہیم کو دیئے کس نے اسے تراجہ کس نے اسے پھر رکھ کے جوڑا کس نے اسے جوڑا اور اسمائیل ہزار ہزار رکھ ہر پتھر کو رکھنے پہ اور اسی پتھر پر سجدہ کرتے تھے پھر اسے اٹھا کے اس دیوار میں نصب کرتے تھے لیکن وہ مناجات کیا تھی جس کے لئے وہ رکھتے تھے اور وہ جگہ جس جگہ پہ رکن یمانی ہے یہ رکن یمانی یعنی اس کا موت یمن کی طرف ہے یمن کی طرف اس لیے یہ رکن یمانی کہلاتا ہے رکن یمانی یعنی یمن کی طرف قابطہ ہو یہاں سے رکن یمانی جب اس رکن یمانی پر ابراہیم و اسمائیل پتھر رکھنے لگے تو کیسے یمن تو اس وقت تھا ہی نہیں ایک کے لیے تھا چھوٹا سا لیکن اس طرف روح کیوں کیا کیونکہ اس وقت سرکار لوت علیہ السلام اپنے مراقبہ نبوت میں یمن کے قریے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر سمت ڈھونڈ رہے تھے کہ ولی آخر کی سمت کدھر ہے وہ کہا نازل ہوگا اور کر رہے تھے علی العظی بحق علی بحق علی بحق علی تو نزول ہوا کہ اے لوت تیار رہے تیری رسالت بھی تیہ ہو گئی اور آج تیرے روح کا بھی پتہ چل گیا تو جو ہی نورے کی ولایت علی چمکی اور اسی وقت لوت نے روح کعبے کی طرف کیا تو حضرت عشق خالہ زال بھائی آئے امرہی کے لوت خالہ زال بھائی اب جو ہی یہ دونوں بات بیٹا پتھر رکھنے لگے تو نور کی لکیر اس سمت میں چلی تیر لوت بیٹھ تھے سرکر لوت نے اس نور کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سجدے میں چلے گئے اور تصویح خدا بجا لانے لگے کہ مولا مولا میں اس طرح سجدہ کیا کہا اسی تیرے سجدے کیوں کیا میری عصمت پہ کیا کہا نہیں شکر رہنے پہ کیا کہ تیرے ولی آخر کے نور کو میں نے دیکھ دیا کہ وہ کس قدر تجلی سے اترا میں نے تیرے شکر میں سر رکھ دیا کابر شکر کے بدلے میں ہم روخ علی کا نام ہی رکن یمانی رکھیں گے رکن یمانی رکھیں گے اور حضرت بن بود کی تابداری اور مومنیت کی وجہ سے اس جدہ کا نام رکن یمانی اس طرح رکن یمانی اور وہ رکن یمانی لگیا واقعہ رکن یمانی کے پتھر اب یہ کعبہ بانتا ہے ایک دن تمشی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم مالک پولی چیسا یہ نور بنوایا کعبہ بنایا ہمیں اس کی بنیانتیں نہیں مل رہی تھی یہ جلال آئیون فی احوال اللہ میرے اللہ علی سلام شیئر قصد یہ در پڑھ یہ اس کی دوسری جلد میں ایک بڑی خوبصورت سی ایک انوان ہے ماز سبینہ سبینہ کیا جشن پڑھ رہا ہے امام رزا کے سامنے لوگ آ اور کہہ لوگ مولا یہ سبینہ بی بی جو ہے یہ کون ہے حسین بی یہ کون ہے ابھی جشن پہ رہے دوسری مسائب نہیں پڑھ رہا لیکن کیا کیا جا لیکن کیا کیا جا کیا 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 جا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن وہاں سبینہ ہوں امام امام نے کھڑھ سنو تم نے کتنا عجیب سوائی گیا تو سنو السقین کی بیٹی نبیوں کی جنت میں چلنے والی ٹھنٹی ہوا ہے اگر یہ نہ چلے تو نبی سانس لینا خوش سبان ہو جائے یہ تمہارے امام کہے رہے اور یہ کتاب بھی ہو تم ساتھ یہ آم آج دیکھ لینا دوسری کے دن اس پہ لکھا وہ سکرین آج ہوا ہے امام نے فرمایا یہ نبیوں کی جنت میں چلنے والی ہوا ہے پھر اللہ نے اس انسانی شکل اتا کی جس وقت امرحیم خبرہ کے حیبت اللہ ہی سے کام رہے تھے اور حکم پہ حکم آرہ تھا کہ میرے کعبہ کی بنیادیں رکھو اے میرے خلین اے میرے زمین اس کی بنیادیں رکھو کا مسلسل حکم برائے راست نازل ہو رہا تھا اور نبیوں کی کام کام رہی تھی کہ زمین کہ کون سے خیتے پر ہم بنیاد رکھے اللہ کا گھر کہاں بنے گا بنیاد کہاں ہوگی تو تب کام تے خدیل اللہ نے کہا تھا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارا علم اتنا ہی ہے کہ ہمارے پاس پتھر ہیں اتنا نہیں ہے کہ رکھے گا تو رحمت کر تو اور چنکہ اور ابراہیم کو حکم وقت جان ہماری سکینہ جمکتی جائے کعبے کی بنیاد رکھتی اور سکینہ بیمہ میرے سا کہ جلا بیمہ کہ بیمہ سکینہ کا نوچ تو نبیوں کو ہر پتھر رکھ دے آسابی ہوئی کہ بنیاد کہاں یہ تو ہو گئی ریکھیں اب آگے تو مٹ جاؤ کہ یہاں علی بادشاہ کھڑے ہیں اور حسین کھر سے نکلے علی کھڑے ہو گئے اور کہ آم میرا بیٹا آم میرا سینے سے لگ سلام آل ایکی و سلام آل ایک خون حسین حیان ہو گئے کہ مال میں مذکر ہوں میں بیٹا ہوں آپ نے مجھے خاتون کہے سلام کیا کہا بیٹا تیرے تو سلب میں ہے میں نے اسے سلام کیا کیونکہ اس نے میری ماں کا پردہ بنوایا تھا تاکہ میں آجاؤں حسین آج کھو ہوسین آج کھو کس نے پردہ کہا کعبہ کی تعمیر تیرے سلب میں ماجون ہے اور آج بس یہاں تک پہنچ گا اور تم زیادت دیں کہ سرکار ابو طالب خجرے میں ہیں شہزادی کے پاس پیٹھ اور بس سیدہ سلام آپ پر مجھے سمول اللہ نے کہا بابا میں گیا اور اسے کہ بابا وہ جس کا انتظار تھا مجھے اللہ نے اس کے لئے عمل کر اور میری مان کو جا مبارک بات دیجئے کہ میرا وسیع ان کے ارحام شام مساجر جیسے ارحام سے ضائع ہونے والا ہے اور اے سرکار فاطمہ ہم آپ کو مبارک بات دیتے کہ اللہ کے رسول کا وسیع جل آپ کے پاس آنے والا ہے اور شہزادی کہہ گئی تھی سرکار ابو طالب سے یا شیخ مدہ کیا آپ اسی نور کے بارے پہ تو بات نہیں کر رہے جو میرے مبارک میں عبادت خدا کرتا ہے اور جب رسول اللہ آتے ہیں تو وہ مجھے کہتا مجھے کھڑا ہونے دی جیے تا کہ میرا بادشاہ آہ 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 اللہ آہ کہا یہ مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے پتا ہے اور پھر کہنے لگی بادشاہ ایک بات کروں ایک بات کروں کہا ہاں ضرور کیجئے کہا کل جب میں تشویع تحلیل خدا میں مشہول تھی کہ مجھے الہان الہیہ ہوا اور اس سے کہنے لگے کہ آپ کو تشویع کیجئے جو آپ انوار متحرہ میں کرتی رہی ہیں اور جس کے وسینے سے میں آپ کو ظاہر کیا اور آپ کی پیشانی میں وہ نور بنی رکھا آپ وہی نام لیجئے میں وہی نام سنوں تو میں نے حیدر 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 خدا ودی عالم تجھے محمد وانے وانمت کے صدقے میں اس حیدر بادشاہ کے فیوخ وبرکات سے نواز لیں خدا اور پہمیش عزت سے نواز لیں اور اس بادشاہ قیام تے جتنے بینین امام خدا نے جاری کی اپنی ملائکہ پہ یا اپنی مخلوق پر خدا بتوئے ان میں سے وافر مقدار دیں اپنی شان بتالے کیسے حطاب پر آئے خدا ہماری کوش کو ہم سب کی قرر سے ساڑھ کو لسل کی بارگاہ میں قبول ساڑھ